اعوذ باللہ من شایطان اللہ الرجیم بسم اللہ رحمہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ 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 الرحیم موکانا جھدڑ درورا سر بکیاں دی بھائیان مالک میں آنی شام دی ملکہ یانی سر بری سر شام دی ملکہ نہیں آنی اوزائر نے چار سالہ دی دھینا آدھائی جیڑا بندہ ویلی اکباد ملکہ تنے روندہ بیو روکیا دی اموں میں تکو کےڑا پتہ مہدا ہے یک بار کہے گا سمنا ہاں کتنا بابے نہ پیارا ہاں میرا بابا دھیا دیرا دلے او ٹھیک جمنا ہاں صبحان اللہ جی بابا میں نوکران دعا ہوں گی کورکیڑی دعا گانے او بندے آہائے او سہرے پائے دے صبحان اللہ یہ تکرمنا بند گئی ہے جی بابا نوکران ہاتھ کے بندیو گانے او برنے آہائے او سہرے پائے دے چھالا مرنے پتار کہیں دے ہوں دا واتھ جیونا پیو مادا جنے پتار مرنے پرنے دے ہارے کہیں دیا او لانکھان بھوائے دیے نائی نفدے چھاٹا پھائیں دے منگی موت جے کاراوے ہاوو نا پیو ما چگتے زاکر چاچا جی لاکھ فضائل پڑھے میں کوئی ذکر دی قسمیں لیڈی شام میں چھوان دیئے نا فضائل سنو نہیں یہاں دی سنو درے بھی علمائیت زاکرین کو لوں او فضائل سنو نہیں یہاں دی او فقط بھراو کو روانا دی تو سو روندے پہو تو آتے پبند ہی کوئی نہیں رو لالے سردہ ماتم کو رو یہ بطول دی دی ہیں دی سنو نا دی میں کوئی ذکر دی قسمیں کوئی بھینڈ تا رکھا تیڑی بھرا دی لاشتے آئیووے سارتے چادر نووے تے ہاتھیں یہ بدھے ہووے تے قاتل کو لکھڑی پوچھ دی ہووے تو اجازت دے میں بھرا دی لاشتے رین کر گی نا اللہ نہ کرے بھجن کہیں بھینڈ دا بھرا مر مجی بھینڈ جی میں روئے کہ نہیں کہیں منہ نہیں کتا چا جی یہ پہلی بھینڈے جب کوئی بھرا دی لاشتے ہیک وینڈ دی جازت ملی کھیڑے وینڈ دی بھئی یا تریخہ پڑھ کریں کو چا جی بھرا دی لاشتے آئی سارتے چادر کوئی نہیں سارچ خون جاری آئی شام میں غریبان دی رات جیڑے چادر لتھیوں ہیں نا وہ ہتھا نا تا نہیں لگئی انہیں ظالمہ لہئی ہیں نیزہ دینا اور اے تک بطول دی بھینڈ میں کتاب جو پڑے چادر دی لانا نہیں چھوڑا جے تک ہاتھ دی طاقت رہیے امہ قربان لونیا بھرا دی لاشتے آکے ہکو وینڈ کی تسویر بے کفہ نوی رونا بے ردہ بھینڈ آخری سلا میں شام پہ وینڈ نہیں ہوں میں کروان نہیں نہیں دے اللہ ایک قوم پیدا کرے سا جنہیں جوان تیرے جوانوں کروس ہیں جنہیں نادان تیرے نادانوں کروس ہیں جنہیں بزرگ تیرے بزرگوں کروس ہیں یہ شیعہ قوم تہے جیڑی مٹی تباہ کے غریب جو غرب باتے ودیروں باؤں سونا پترہ حسیندہ ایلی اکبر جوان سکھ دیں چاچا جی اصلا جوانی ہنڈاؤں میں کوئی ذکر دی قسم میں جوانی سکھ دی گئیے میں حسیندے سونے پتر ایلی اکبر کو ہنڈاؤں بجپانے ایلی اکبر دا بی بی لیلہ روایت کریں دیئے بی بی آدھے ادھی رات دا ہوئے لئے ایلی اکبر میرے پاس دنال سو توئے میں دی ٹھے ہک جوانے جیڑا میری اکبر دی سیران دی ایلی پاس دیٹھے کیا ہے میلے ایلی اکبر دا چہرہ چمدے کیا ہے میلے ایلی اکبر دا سینہ چمدے بی بی آدھے میں میں تڑھے پکے اٹھیاں میں کہ جوان تو کونے تاکو پتہ کوئی نہیں ہے کہیں دا گھارے فرمایے لیلہ اچھا نہ بول مطم میرے اکبر دا ارام چھلال آوے میں کوئی سنیان اکبر دا بابا خسائر مائی آن بی بی رو کیا دی مولا ایلی اکبر تھوڑا پترے تھوڑے گھار دی رہن کی ہار ٹیم تھوڑے کول رہن دا مولا آج کوئی وکھری گالی یاد آئی سوڑے ایلی اکبر دا کیا ہے میلے چہرہ پا چمدے آوے کہیں میلے سینہ حسین فرمایے لیلہ تائیں تا میں کوئی آج لیٹھا نہ ایلی اکبر دا سینہ چھوڑے جنہ دا ایلی اکبر دنیا تے آئے میں سینہ نہ چھوڑا میں کوئی ندر نہیں آنے میں چہرے تے بوسرے دے وان میں کوئی کھانا چھنگا نہیں لگ دا چار پیڑا مہر اندرین شبیر پتر دا ہاتھ پکڑے ایک گھنٹے دا مزمون ہے خیام دندر شبیر نے پتر دے تیاری کروئے لباس نانے محمد مصطفیٰ والا پوائی ابا اکبال نانے محمد مصطفیٰ والا کام شکل پیغمبر آئی نا حسین دا سونہ پتر لیل اکبر شبیر نے پتر کو پاک بدھاؤنے شروع کی تھی کچھ حصہ باقی رہ گئے فرمین سارے پردہ دار کانڈ کرو جو جڑا کم میں کرنے تو سمبرداشت نہیں کرنا حسین کیڑا غریبے پردہ دارا کانڈ کی تھی بھائیان شبیر نے پتر دے تاتو الحنک والای پڑے اسکالو انہ لیلہ و انہ الہ راجیوں تاتو الحنک کس تھی بھائیان جڑا انسان چاچے جی دنیا چھوڑے نے حسین کیڑا غریبے سونہ پتر ایل اکبر دی جیدے پتر تاتو الحنک والای خیمت بھائی رہے ہیں اتھائیں جتا ایل اکبر دا گھوڑا کھڑا ہا جیدے نام ای بھائی جن اکاب ایک سوٹ چونہ سالی بھی مر رہی اے رسول دی سواری ہے تاریخہ پڑھو نا رسول پا دے ٹوڑ ونجن دے بعد اے مون جھرا ہویا پریشان رہ ہویا ایک نیر حسین دے قریبے فرمی نے اکاب پریشان کیوں رہا نہیں آپ پڑے زبان جی رو کہہ دے حسین تیرے نانا جو میں اپنے نظر نہیں آنا فرمی نے مون جا نہ تھی اللہ تعالیٰ میں کوئی پتر رجی یہ ساری شکل دے دی میرے نانے محمد وانگ ہو سی میں ترین الوادہ کرے نا جیدہوں اے لکبر جوان ہو سی نا جیدہوں کہیں جنگ ماستے ویسی اتتے سواروں کے ویسی ہون حسین دے قریبے ہیں ایک کانٹھات کر رہے ہیں فرمی نے اکاب میرے دیکھ میں کون آم چچا جی ہی وہاں بھائی اچھا رونا ہے اگر آئی تیری زین تے سونے پتر علی اکبر کو سوار کرا وہ کو میدانی چھ گھنے ویسے وہ میں قربان ہونا ہے ہیوان آئی بھائی اچھا رونا ہے آدھے مولا ایلی اکبر کو میدانی تمہیں گھنے ویسا ہوں لیکن مارن والا حسین نو لاکھا بچان والا حسین میں ایک ہیوان اگر میں نہیں گوھتے تو ایلی اکبر کو پھالے پرچیدہ لاکھا منجے نا ایلی اکبر یہ خود بھینا تے ماما کو کھائے میرے کو ہیوان سمجھ کے ماما کاری چھوڑے سے بڑا ایلی اکبر تو نہ روئے سنگ دے ہی نہیں بہت بڑی عبادت ہے ذکر حسین چھوڑنا یہ حسین دا او پوتر ایلی اکبر میں پہلے آکھا جید اللہ ہمارے دے بعد شبیر دید مقبی سجی کبھی ہاتھ مار کے اکبر کی تھلت ہے بابا ودہ بلے نہیں او کاب دیواب پکڑ کے خیام دندر گھنے ہار پاسو چوئٹ پرددار شبیر ہکت کو اچھچ رکھائے بیعت رکھ سواگج دے رو کے کھڑا دے چاڑاؤ میرے سونا بچڑا چاڑاؤ میرے نانے دے شکنہ والا بچڑا چاڑاؤ میرے لازے دا مہمان بچڑا اکبر دو چار قدم پچھتے ہٹ گئے ادھے بابا میں جوانا بابا تو ضعیف ہیں ما زہر آدے خالی والن دواسی پچھتے ہٹوائے آئے خود گھوڑے تے میں آپ سوال ہوسا بھجن ماں آدھے دے لئے رکاب نہ پکے اسے چڑھے سو پھوپھی آدھے دے لئے رکاب نہ پکے اسے چڑھے سو داؤڑیاں تہ ساریاں بی بیئیں میں کوئی ذکر دیکھ سامنے ساریاں دے آوان تو پہلے رکاب جہیں کہ میں دیانا ہاتھ آیا ہے بنیے کو کہے چڑھا او بیوہ پھینڈ چڑھا مانا ہے صبحان اللہ جی بابا مین ہو کرا کرو ماتتے نیازے ہو سایر چڑھا اپیوہ پھینڈ چڑھا مانا ہے یا 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 اکبار جی دے پھوکے نہ ہوئے وہ کو سابرہ دے امین ہو دیئے جی دے سابرے نہ ہوئے وہ کو بے کام دے امین ہو دیئے تو جو میدا پھوکے ہوئے نہیں میں کوئے سا جی دے پھوکے مارے ہو جی دے سابرے مارے ہو جی کیلما ہو جی ہے اکبار روکے کھڑا دے لگی منجھے اب بزارے سبحان اللہ ایدہ کربنا پڑ گئی ہے جی بابا سبحان اللہ امام زمانہ بل سر قبول فرما او دھیگ گیڑے پاس ہے منجھے جنہیں پیکے نہ ہوئیں امہ قربال منجھوں جنہیں صابرے نہ ہوئیں رجل اہلی اکبر فرمینے جیڑے پاس ہے پھپیوں منجھ نہیں تو نال لگی منجھے او بزارے منجھے تو نال لگی منجھے او دربارے منجھے تو نال لگی منجھے اہلی اکبر گھوڑی تھی سوار میڈی سین لیلہ دوڑن اکبار جی امہ جلدی کر خیام چھوڑ میڈا پڑھنا سوکھے تھوڑا سننا سوکھے تاریخہ پڑھ کر دیکھو نا بی بی کیوں آکے جلدی کر خیام چھوڑ مطلب کوئی پردہ داری تھا یہ مار بڑی اہلی اکبر کھوڑ دی باگ چاہیے او نے میرے سین پتھرہ نال ماتر شور کی تھا کوئی آدھے برباد مدینہ کوئی آدھے سوچ مدینہ کوئی رو کے کھڑی آدھے اکبار آئی مدینہ آلی بھین ہو بیا مجھے کو پیرے لاکھ دیا یہاں میں جڑے رو کے آدھے ایمیل سمجھے ساں تاری چڑی ہوئی جائیں کو بڑھنا نہیں آکھ اکبار پھرا میں دانے کل بنائے دیگا سیرہ پاویں بھین ضرور بھلاویں اکبار پھرا میں دری حصہ دی بھائیڑا دیگا پھلو پھرڑا میں اوچڑی دا ہاک پاسے نالک بی بی دا وین آئے گا اکبار ہکواری گھوڑا روک اکبار دے کون ہے فرمائے میں کچھ سنجان میں اوہاں جیڑی اٹھانہ سال تک برکیں پلیں دی رہیں اکبار بچڑا میں تک برچیں کانت نہیں پالا اکبار میں تک گرم ہوا نائم لگا لے دی پھر یہ مقیمی ہیں میرے سونو بچڑا ذرا زین تو جھکنا میں کوئی ڈاڑی چو منڈے میں کوئی سینہ چمنڈے اہلی اکبار ذین تو جھک گئی میری سین نے پتر دی ڈاڑی چمی وات سینہ چمنڈ روک کھڑی دی ٹوروان امان میری حوالے میری اللہ دے ہونڈوی دفعیل اکبار گھوڑ دی واچائی وات بھجن بھئی پردہ دار دا وینے اکبار ہکواری گھوڑا روک اکبار آدھے ہون کون میں کوئی روکنہ دی فرمائے میں کوئی سنجان میں کوئی ہاں جنہی اپنی اولاد ہوئی اوہ میں قربان ہوئی میں کوئی ہاں جنہی اپنی اولاد ہوئی اکبار میرے پتر ہوئی نا سب تو پہلے میدان چمائی ٹو رہا تیل کو بچواتی نہ اکبار تمہیں نانے محمد شکلہ والا اکبار تیلے شکلہ والا دنیا تے نہیں آئی اکبار آدھے پھپی مکی میں فرمائے جائیں والی پھپی کو ڈاڑی چمائی سینہ چمائی اکبار زدہ زین تو جھک میں تیری ڈاڑی چمنیاں میں تیرا سینہ چم دیاں اہلی اکبار زین تو جھک گئی میری سینے پوتھو دی ڈاڑی چمی چاچا جائیں وہ تو سینہ چم آ روکے کھڑیا دی ٹو روانگے امان میری حوالے میری اللہ ہون تری دفہہلی اکبار پھوڑ دیوا چاہیے ٹوڑ دی جاتے اکاب دے قدم روکے اکبار آدھے روک کیوں گئی ہے آدھے سردار میری مجبوری بن گئی اکبار آدھے میں تو وڑی مجبوری کہڑی ہے اکبار آدھے صاحب پہلے لودھو فتوسہ کیوں روکے ہو اکبار آدھے میری مجبوری آئی میرا دامان میں یہ ہو بھی آدھے ماں پکڑا ہے برمایا ہو تو تیری مجبوری آئی ہے تھا میری مجبوری ہے اکبار آدھے کیڑی مجبوری آئی ہے زمین آئی پاس ہے آدھا دارو ایلی اکبار دگاہ کے تیے چار ساراں دی بھائی اچھے جو آل اکھلے کھوڑے دے صبح داپی بیٹھی ہے رو روکے بیٹھی آدھے میری بھیرا دا کھوڑا میری بھیرا کمیدہ لکھے آدھے آدھے میں نے دیکھنیا جیڑا میدہ لکھے دائے ہو اور جیڑا نئے بھلا دا اکبار آدھے کیوئے آدھے اکبار پھرا آئی دہ تکو ملنا نا اکبار آدھے بھوپیاں دے کھاڈ بھلاں دا ایک ہے میری ڈاڑی چومیے کھاڈ میرا سینہ چمہ ہے ڈاڈا کھاڈ چھوٹا ہے نہ تو ڈاڑی چمہ سندی ہے نہ تو سینہ چمہ سندی ہے کیوئے میں سے آدھے آنکھ بھرا ڈاڈا کھوڑے دے زیر جب اٹھا رہا ہے آدھے پیرا کھا با جو کڑ جا مرد نے پیرا جت لیا ڈاڈ بوسرے ریا آدھے اکبار میں دنی شاند کھاڈ بھاڈا میں اوہ دنی بھاڈا جد مرد با سنجے رکھا اللہ ہمڑے صبح اللہ نوکرہ ہزار دفاک ایلی اکبار پیرا کھا با جو کڑ جن میری سینہ سجے پیر دی تلیدے بوس ہلی آدھے اکبار آئے اوہ بھینے سے دبو شاہ جنہی مدینے رہ گے گے جنہی رو رو کھا دی اکبار آدھے نانے نیردہ تا پیرا کھر دی تلیدے تلیدے صبح آدھے نواندھا ہزار دفاک ایلی اکبار آئے پیرا جنہی کھا دی اکبار آئے ان شام دنی کے دن بھائیدن سردہ بوس ہلی آدھا درم سوم ام ملہ دایا ہونے لیکبار گھوڑ جوا چاہیے شبی ہے جورنہ شروکے دایا الیک بار کھوڑا پہ دوڑایا ہے بابا جی آئے شبید دورنا شروع کرتا ہے یوں مندائی کائن اٹھائے جناب پہ آباس رکھایا ہے یہ آیا ہے جیہاں چھنگ دے پاس پانیاں گھر شبید قدمہ دے جھان پھیے آئے تے روڑوں کے بھی آدھائے کیاں چور دے پتر دی آگ کان رہدہ آئے سال مار کے بودہ روڑوں کے بھی آدھائے کو پیجنے اوہ مات دے پاس ہے یوں سونا پکار ودا کے روڑوں کے بھی آدھائے کی کو پیجنے ہلا پھو دے پاس ہے یہ سورہ کان بلوا کے اینڈیا بہت ہی سہرہ موسیقی 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 موسیقی